عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا عبد الملک ولید سلیمان نے ظلم کیا اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا ایک اور واہی آدھا ہے اچھوں سے برے بروں سے اچھے یزید ایک ظلم کی داستان ہے تین برے آزم پہ حکومت انتالیس سال کے عمر میں مر گیا کہ بیالیس سال کے عمر اس کا بیٹا معاویہ بن جزید رحمت اللہ علیہ تین برے آزم کے حکومت ملی بائیس سال کے عمر میں بائیس سال کے عمر تو پگلپن کے عمر اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو تیس سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے یہ تو موت تک کی ہے اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں تین برے آزم میں جھنڈا لہر آ رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں چالیس دن حکومت کی چالیس دن اور سارے خاندان بن امیہ کو کٹھا کر لی اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جب بار تھا ظالم تھا اس نے اہل البیت کا خون بہایا اور میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو یہ تمہاری حکومت پڑی ہے جس کو چاہے دے دو تو حکومت چھوڑ دی تین برے آزم کی حکومت کو لات مار دے مجھے نیچے دے دو اس کے بعد مروان کا اور اس کی نسل کو حکومت ملی تو عمر بن عبدالعزیز کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے دو روپے بھی نہیں چھوڑے اور حشام بن عبدالملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے دس دس لاکھ درہم چھوڑے ان کو تانہ ملا عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے کہا کیا کریں گے تیرے بعد فرمایا حرام کھلائے نہیں حلال تھا نہیں کیا خوبصورت بات کہا حرام کھلائے نہیں حلال تھا نہیں کہا میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے برے ہوں گے تو مجھے ان کی حلاقت کی پرواہ کوئی تیس برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ حشام کی اولاد جن کے لیے ان کا باپ دس دس لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پر خیرات کر لیتے تھے وہوے یتواللہ الصالح اور عمر بن عبدالحزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا کہ کیا دیکھا کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل سرات سے لوگ گزر رہے ہیں تو عبدالملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا عبدالملک بن عمیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بن عمیہ کا جو انتراثی سال حکومت کی کہا عبدالملک پل سرات پہ آیا وہ جہنم میں گر گیا پھر اس کے بعد ولید چڑھا وہ پل سرات پہ آیا جہنم میں گر گیا پھر اس کے بعد سلمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا گر گیا عبدالملک پھر ان کے بعد آیا ولید ان کے بعد آیا سلمان سلمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی تو وہ پھر کہنے کے پھر آپ چڑھے اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے تو وہ رو پڑھی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں آپ پار نکل گیا ہے آپ پار نکل گیا کسی از نے پار لگایا عدل نے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے نہ کسی کا پریشر لو نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو نہ کسی اوپر والے ایک سے مجبور ہو صرف وہ جو سات آسمان کے اوپر والے ہے اس سے مجبور ہو کہ جی میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے